ایسی حالت میں غصہ یا دپریشن اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے میں ہمیں اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے کیا کر سکتے ہو جالا میں نے زرباب بھائی کو بھی فون کیے تھے لیکن انہوں نے اٹھایا نہیں آپ اگر کہیں تو زہیب سے بات کریں خبرتار زہیب کا نام بھی اپنی زبان پر مبت لانا خیرن کو پتا چلانا تو قیامت مجھا دے گی پہلے ہی تمہیں اس کے غصے کا پتہ نہیں ہے میں اسی کی خاطئے تو بات کرنے کا کہہ رہی ہوں کیا بات کرو گی زہیب کافی سمجھدار اور سوجھے ہوئے انسان ہے ہو سکتے ہو خیرن کی کوئی مدد کر دیں زرباب بھائی کو سمجھائیں کہ خیرن کو ماف کر دیں کچھ تو حال نکلے گا آپ نے یہ سب کہنے کے لئے مجھے قول کیا آپ نے یہ سب کہنے کے لئے مجھے قول کیا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس معاملے کو سنجھا سکتے ہیں آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے؟ کتنا جانتی ہیں مجھے؟ زیادہ نہیں لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ ایک بہت مکلے سے ایک بہت خرے انسان ہے تو پھر خری خری بات بھی یہی ہے کہ غلطی کرن بھابی کی ہے تو مافی بھی انہیں مانگنی چاہیے؟ کرن نے مافی مانگی ہے آج بھی دیتی آفیس مافی مانگنے آہاں اور آپ کو پتا ہے کہ کرن بھابی نے آفیس جا کے بھائی سے کیا بات کیا؟ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا فیر چل رہے ہیں اور ہم ایک دوسری سے ملتے ہیں کیا؟ جی یہ کان چلے گی؟ چاہاں آپ کرن کی باتوں کو اتنا سیریس مت لیں کرن تھوڑی سی جذباتی اور بے وکوف لڑکی ہے اگر وہ بے وکوف نہ ہوتی تو آپ سب سے وہ جھوٹ بولتی جو اس نے جھوٹ بولا ہے کرن نے جو بھی کہا ہے مجھ اس کی پرواہ نہیں ہے میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ کبر میں صبح بات کروں گی اپنا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ کرن تم کچھ چاہیے تھا؟ نہیں میری ماں کا گھر ہے اگر مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں خود لے لوں گی نا ہاں میں تو بس تمہارے آرام کی وجہ سے کہہ رہی تھی کس سے بات کر رہی تھی؟ میری دوست ہے کمر آفس میں ہوتی ہے اسے سے بات کر رہی تھی اتنی رات کو؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ جس گھر سے مجھے دھدکار کر نکالا گیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ اس گھر میں تمہیں بسنے دوں گی؟ کبھی بھی نہیں